جی اسلام علیکم سٹوڈینٹس بیٹے کیسے ہیں آپ ہی ہوب کہ آپ تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے چلیں جی ویڈاوٹ ٹائم ویسٹ لیٹس بیگین ویڈا نیم آف اللہ یہ جی آپ کا آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مطالعہ پاک سٹڈی ہم نے لیکچر شروع کیا ہوئے ہم نے پاک سٹڈی کا لیکچر یہ سٹارٹ کیا ہوئے تو اس کا چیپٹر نمبر ون کا ہم نے آپ کو یاد ہوگا فرسٹ کوئشن شروع کیا ہوئے بیٹے چیپٹر نمبر ون کا اگر آپ کو یاد ہو بیٹے تو فرسٹ کوئشن اس کا جیسے کہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی یہ دیکھیں جی یہ آپ کے پاس ہے جی زلی حکومت کی تشکیل اور فرائز بیان کریں یہ والا ہم نے شروع کیا تھا تو لازٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ زلی نازم تک کروایا تھا اگر آپ کو یاد ہو منڈے کا جو لیکچر میں نے دیا ہے اچھا آج آپ کا جی ٹیوزڈے کا لیکچر ہے جو یہ جی پاک سٹڈی کا نائب نازم منڈے کو وہ ہم نے بیٹے ڈسکشن کی تھی نازم کے بارے میں آج ہم نے ڈسکشن ٹوڈے ویا ڈسکشن آباؤٹ نائب نازم آج ہم جو ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ نائب نازم ہے بیٹا بیسکلی نائب نازم ہوتا کیا ہے غور سے اس بات کو سمجھنا بیٹے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ نائب نازم کا انتحاب بھی متعلقہ زلہ کے تمام کانسلر چار سال کے لئے کرتے ہیں بیٹے آپ کے پاس جو نائب نازم کا انتحاب ہے وہ بھی متعلقہ زلہ کے اندر جو مجود تمام کانسلر ہوتے ہیں وہ چار یعنی ایوری فور یئر کے لئے کرتے ہیں کہ نیکسٹ فور یئر کے لئے کس کو ہم نے نائب نازم چننا ہے اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ نائب نازم کی بھی منیمم جو کیپابلٹی ہے یعنی ابلٹی ہے وہ میٹرک تک ہونی چاہیے یعنی نائب نازم کی بھی کم سے کم قابلیت جو وہ میٹرک ہوتی ہے اس کی میٹرک ہونی چاہیے ایدر وائز نائب نازم بننے کے وہ قابل نہیں اس کے بعد جی پوائنٹ نمبر تھیری دیکھیں کہتا ہے کہ نائب نازم اپنے زلہ کا رہنے والا ہو یہ میں نے آپ کو بیٹے کال بھی نازم کے بارے میں بھی یہ بات ڈسکشن میں ہم نے یہ ڈسکشن میں بات لائی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو کیا میں نے کہا تھا آپ کو اگر آپ کو یاد ہو کہ جیسے میں زلہ وکارہ سے ریلیشن رکھتا ہوں میں تو لہور میں میں نازم نہیں بان سکتا اس کی وجہ یہ ہے بیٹے کہ میں پیچھے زلہ اکارہ سے ہوں میرا زلہ اکارہ ہے تو ادھر زلہ لہور سے آپ کیا کریں گے نائب نازم یعنی نائب نازم کا اپنے زلہ کا رہنے والا ہو یعنی لہور زلہ کا اگر میں ہوتا تو مجھے نائب نازم چنا جا سکتا ہے سمجھا رہی ہے جی اس کے بعد آپ کے پاس فور پوائنٹ ہے نائب نازم زلہ کاؤنسل کا سربراہ ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نائب نازم جو زلہ کاؤنسل کا کیا ہوتا ہے جی سربراہ ہوتا ہے اور اس کے اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے تمام اجلاس جو ہوتے ہیں زلہ کے اندر جو مجود اجلاس بیٹا ان کی وہ کیا کرتا ہے جی صدارت کرتا ہے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ دورانے اجلاس ہر قسم کا نظم و ضبط قائم رکھتا ہے ڈسپلن کا قائم رکھنا یہ بھی نائب نازم کے انڈر آتا ہے کیونکہ نازم نے آنا ہوتا ہے تو نائب نازم کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ڈسپلن کو کیا کرے جی قائم رکھے آگے پوائنٹ نمبر تری ہے جی زلی کاؤنسل زلی کاؤنسل بیٹا یہ ہوتا ہے کہ زلہ کے اندر تمام یونین کاؤنسلوں کے نازم عہدہ کے لحاظ سے زلہ کاؤنسل کے ممبر ہوتے ہیں ممبر ہوتے ہیں آپ بات کرنے کا مقصد یہ ہے زلہ کے اندر جتنے بھی بیٹا آپ کے یونین کاؤنسل ہوتے ہیں وہ نازم عہدہ کے لحاظ سے زلہ کاؤنسل کے کیا ہوتے ہیں اب زلہ کاؤنسل کے ارکان کی کل تعداد کی تیتی فیصد نشیستیں عورتوں کے لئے ہوتی ہیں یہ آپ نے نازم کے بارے میں بڑا ہوگا پانچ فیصد کسانوں اور مزدوروں کے لئے اور پانچ فیصد عقلیتوں کے لئے مخصوص اچھا عقلیت کیا ہوتی ہے عقلیت بیٹے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان نہ ہوں جیسے عسائی ہوگئے ہندو ہوگئے ان کے لئے پانچ فیصد نشیستیں کیا ہوتی ہیں سپیشلی مخصوص کی جاتی ہیں اس کے بعد بیٹے آ جاتا ہے زلی کاؤنسل کے فراز فرائز میں کیا آتا ہے زلی کاؤنسل کے فرائز میں یہ بات آتی ہے کہ زلہ کاؤنسل کو قنون سازی کا احتیار ہوتا ہے وہ قنون سازی مطلب قنون جو ہے وہ ان کے انڈر آتا ہے زلہ کاؤنسل کے نمبر ٹو میں زلہ کاؤنسل زلہ حکومت کے لئے بجٹ کی منظوری دیتی ہے زلہ کاؤنسل جو زلہ حکومت جو ہے وہ زلی ڈسٹرکٹ میں جو آتا ہے اس کے بجٹ کی بھی اس کو منظوری یہ زلہ کاؤنسل کو دینی پڑتی ہے اسے نمبر تری ہے اسے زلہ کے اندر ہر قسم کے ٹیکس جو زلہ میں ہر قسم کے ٹیکس لاغو کروائے جاتے ہیں وہ اور ان میں کمی بیشی کا بھی احتیار ہوتا ہے کہ زلہ کے اندر ٹیکس کو بڑھانا انکریز کرنا یا ڈیکریز کرنا یہ بھی میرے بیٹے زلہ کے اندر ہر قسم کے ٹیکس اور یہ جناب یہ بھی زلہ کاؤنسل کے ہی انڈر آتا ہے اس کے بعد مخصوص کمیٹیوں کے ذریعے زلی انتظامیاں کے معاملات کی نگرانی کرتی ہے مطلب سپیشلی کمیٹیاں جو بنائی جاتی ہیں ان کے تھرو کیا ہوتا ہے زلی انتظامیاں کے معاملات کی بھی نگرانی کی جاتی ہے نمبر نیکسٹ ہے کہ زلہ کاؤنسل بے شمار کمیٹیوں کا انتہاب کرتی ہے یہ بھی ان کے اندر آتا ہے کہ جو آپ کے پاس زلہ کاؤنسل ہے وہ بے شمار کمیٹیوں کا انتہاب کرتی ہے نمبر نیکسٹ ہے جسے زلی حکومت کے پیش کردہ تجویز اور منصوبوں کی منظوری دیتی ہے مطلب زلی حکومت کی زلی حکومت جو تجاویز پیش کرتی ہے ان کے پلانز کی منظوری دینا بھی کس کے اندر آتا ہے زلی کاؤنسل کے اندر آتا ہے اس کے بعد یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس زلی انتظامیاں پور پوائنٹ ہے جی زلی انتظامیاں تو بیٹا زلی انتظامیاں ایک رابطہ آفیسر کے ذریعے چلائی جاتی ہے ایک آفیسر ہے جو کہ زلی انتظامیاں کو چلاتا ہے جو گریڈ نائنٹین یا ٹوائنٹی کا سرکاری ملازم ہوتا ہے یہ بہت بڑا گریڈ ہے نائنٹین یا ٹوائنٹی کا سرکاری ملازم ہوتا ہے جس کی تقریری صبحی حکومت کرتی ہے اور جسے زلی رابطہ آفیسر ڈی سی او کہا جاتا ہے اس کو آپ زلی رابطہ آفیسر بھی کہتے ہیں کہ یعنی تمام زلہ سے وہ اپنے رابطے روابط قیم کرتا ہے اس کو دوسرے الفاظ میں ڈی سی او کہا جاتا ہے اس کے بعد زلی رابطہ آفیسر ڈی سی او کے فرائز اب اس کے فرائز میں کون کون سی بیٹے باتیں آتی ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے ڈو یو ناؤ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آپ کا زلی رابطہ آفیسر ہوتا ہے نا بیٹا اس کے بھی کچھ فرائز ہوتے ہیں یہ نہیں کہ جناب باس اس نے سیڈ کو سنبھالنا ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے اس کے کچھ فرائز بھی ہوتے ہیں کیا فرائز ہیں سنیں جی زلہ کے تمام محکموں سے رابطہ رکھ کر ان کو قانون کے مطابق چلانا بہت بڑی بات ہے کہ تمام محکموں سے جتنے بھی دپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان سے کنیکشن رکھنا اور ان کو قانون کے مطابق چلانا یعنی کہ ان کو جناب وہ جو تمام محکمے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں نہیں 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 وہ بیٹے قانون کے مطابق چلتے ہیں یہ کون بناتا ہے قانون یہ جناب رابطہ آفیسر ڈی سی او بناتا ہے زلہ کونسل سے منظوری حاصل کرنا زلہ کونسل سے منظوری حاصل کرنے کے بعد اور اس کی نگرانی بھی کرنا زلہ کونسل سے منظوری حاصل کرنا اور اس کی نگرانی کرنا زلہ کے لئے بجٹ تیار کر کے زلہ کونسل سے منظوری حاصل کرنا زلہ کے لئے بجٹ تیار کیا جاتا ہے کہ کتنا بجٹ لگے گا اس کے لئے اور زلہ کونسل سے اس کی منظوری کروائی جاتی ہے نمبر نیکسٹ زلہ میں مناسب منصوبہ بندی کرتے ہوئے زلی انتظامیہ کو موثر بنانا اس پر پلائننگ کرنا کہ زلہ میں مناسب منصوبہ بند پلائننگ کرتے ہوئے زلی انتظامیہ کو کیسے موثر بنایا جا سکتا ہے اس کی بہتری کے لیے مطلب اس کی پراغرس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے تو اس تمام معاملات پر ڈسکشن کرنا یہ بھی بیٹا زلی رابطہ افیسر ڈی سیو کے میں کے انڈر ہی آتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر بیٹے کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں میسج کریں ای میل کریں یا میرے سے پرسنلی رابطہ بھی کر سکتے ہیں اچھا بیٹے ابھی آپ کا یہ لونگ کمپلیٹ نہیں ہوا جیسا کہ آپ کی بک میں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ بہت چھوٹا لونگ ہے اگر آپ گوھر کریں یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے چار نمبر بھی پورے نہیں ملیں گے اور سب سے بڑی بات ہے آپ اسمہ ہی نہیں آئے گی کہ اس کی تشکیل اور فرائز کیا کیا ہیں تو یہاں پر میں نے پوائنٹس اس لیے بنائے ہیں کہ آپ ایک اچھا لونگ لکھ سکیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کریں گے ابھی یہ لونگ کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی صرف آدھے پیج کا یہ لونگ رہا گیا یا ایک پیج ہوئی جائے گا بڑا زبردست لونگ یہ میں نے بنایا یہ بیٹے ساتھ ساتھ یاد آپ نے کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ یاد کریں گے ہو کے بیٹا اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا